اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لوگ پڑھ لے جا رہے ہیں سورة النبا اور یہ سورت نمبر ہے سیونٹی ایٹ دیکھئے سورت نمبر لکھا ہوتا ہے یہاں سیونٹی ایٹ پارا نمبر یہ تیسے لکھا ہوتا ہے یہ لکھا ہوتا ہے سورة النبا کونسی ہے یعنی مکی ہے یا مدنی ہے یہ مکی ہے کتنی آیتیں یہ عربی میں لکھا ہوتا ہے کہ اس میں چالیس آیتیں ہیں ہم یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے آپ لوگوں نے کہا یہ طریقہ زیادہ آسان ہے ایزلی سمجھ میں آ جاتا ہے تو اب انشاءاللہ آئندہ قرآن کی کلاس اسی ٹائپ سے آئے گی تو دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آج اس کی بس بیس آیتیں پڑھیں گے باقی بیس جو ہیں وہ کل پڑھیں گے ٹوٹل اس میں جو آیتیں ہیں وہ ہیں چالیس تو آج ہم اس کی بیس آیتیں پڑھیں گے بس یہ عمہ پڑھا جائے گا عمیم زبر عمیم زبر اس ٹائپ سے عمیم یتساءلون مد لگ رہا ہے سین پہ تو یتساءلون عن النبائل نبائل نہیں پڑھا جائے گا بلکہ یہ با پہ زبر ہے اور علف پہ زیر لگ رہا ہے تو عن النبائل نبائل عظیم اللذی ہم فیہ مختلفون کل لا سیعلمون سیعلمون ثم کل لا سیعلمون آپ لوگوں نے کہا تھا کہ مفتیز آپ ترجمہ نہیں کرا رہے ہیں کچھ لوگوں نے کمنٹ کیے تھے لیکن انشاءاللہ ترجمہ کے لئے الگ سے میں آپ کو کلاس دوں گا اس میں آپ صرف قرآن پڑھنا سیکھ لیں ہی زیادہ بیٹر رہے گا تو ذہن بٹے گا نہیں پھر ثم کل لا سیعلمون دیکھیں اور قریب سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دال دو زبر دن اور دال دو زبر دن ہو گیا اور پھر اس کے بعد دال پہ دو زبر لگ رہے ہیں تو اس پہ ہم جو آیت کریں گے تو پڑھا جائے گا مِحَادَ وَالْجِبَالَ اَوْتَادَ وَخَلَقْنَاكُمْ وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجَا اَزْوَاجَن تھا جب ہم اس پر آیت کریں گے جیم دو زبر جن تو دو زبر پر جب آیت کرتے ہیں تو ایک زبر علیب بن جاتا ہے اَزْوَاجَا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَا وَجَعَلْنَا لَيْلَ لِبَاسَا ٹھیک ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا وَبَنَيْنَا فَوْقَاكُمْ دیکھیں ایک چھوٹا قاف ہے ایک بڑا قاف ہے تو پہلا جو ہے وہ بڑا قاف ہے فَوْقَاكُمْ حلق سے باز نکلے گی سَبْعَا شِدَادَا تنویر میں ہم اقفہ کریں گے کیونکہ تنویر کے بعد روف اقفہ میں سے شین آ رہا ہے اقفہ کس کو کہتے ہیں نورانی قائد میں آپ لوگوں کو بتپڑا چکا ہوں سَبْعَا شِدَادَا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهْحَاجًا یہ دیکھیں پڑا جائے گا وَهْحَاجًا ٹھیک ہے نا وَهْحَاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْ مُعْ ان کے پاس مُعْصِرَاتِ مَا أَن ثَجَّاجًا یہ سا بن رہا ہے ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبَّا حَبَّا زبر حَبَّا وَعْدُو زبر بَو حَبَّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ فَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا يَوْمَ يُنْفَخُ يَنُمْ پِش يُنْفَا زبر فَ يُنْفَخَ یہ خَا بن رہا ہے يُنْفَخُ اگر آپ کو پہچاننا ہو تو دیکھیں اس طریقے سے پہچانیں گے دیکھیں یہ یہ خَا بن رہا ہے ایسے اگر آپ اس کو چھپا لیں ہوں تو یہ دیکھیں خَا بہت آسانی سے آپ پہچان سکتے دیکھیں يُنْفَخُ فِصُورِ فَتَعْتُونَ یہ تاکہ ساتھ جو ہے حمزہ لگ رہا ہے فَتَعْتُونَ اَفْوَاجَ وَفُطِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابَا وَسُيِّرَتِلْ یہ پڑھا جائے گا سُيِّرَتِلْ ٹھیک ہے نا سُيِّي سینیہ پہ سُيِّازِرْ یہ سُيِّرَتِلْ سُئِ پڑھتے ہیں کچھ لوگ اس کو تو یہ غلط ہے سُيِّرَتِلْ وَسُيِّرَتِلْ جِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابَا پوری پڑھا دیں کیا چلیں پوری پڑھا دیتے ہیں اِنَّ جَهَنَّمَ کَانَتْ مِرْصَادَا لِتَّاغِنَ یہ لام لام سے نہیں ملے گا توہی سے ملے گا کیونکہ توہی کے پر تجدید لگ رہی ہے تجدید جو یہ سب کو کٹ کر دیتی ہے اور پیشے والے کو خود سے ملا لیتی ہے لِتَّاغِنَ مَآبَا مَآبَا مِنز اور مَا ہم جارا کھڑا زبر آم مآب بعد وہ زبر بن مآب آگے آئے تھے مآبا ٹھیک ہے دیکھئے لَابِثِينَ فِيهَا اَحْقَابَا ٹھیک ہے نا لَابِثِينَ فِيهَا یہ دیکھئے لَابِثِينَ فِيهَا اَحْقَابَا لَا يَذُوْقُونَ لَا يَذُوْقُونَ فِيهَا بَرْدًا 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 الْبَرْدًا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا اِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا اِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا دیکھیں بڑی ہا ہے اح کوشش کریں گے تو یہ خود بخود آ جائے گا زبان پر آپ کی یہ جو عین بن رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جو اس صورت میں دو رکو ہیں اب ایک رکو یہاں ہو گیا یہ نشان یہ لگ رہی ہے دیکھیں ایک رکو دال بے مدل لگ رہا ہے اس لیے ہم اس کو زیادہ کیچیں گے یہ دیکھیں حمزہ لگ رہا ہے ایک دم سے واز روک دیتے ہیں اس کو حمزہ ساکنہ پڑا جاتا ہے حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے آلڑی یہ بات آپ کو نورانی قید نے بتایی جا چکی ہے وَكَأْسَنْدِهَاقَا اگلا پیج دیکھیں آپ لَا يَسْمَعُونَ فِيْهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا لَغْوًا لَا اَعْلَامْ غَيْنزَ بَا لَغْوًا وَا اَعْلَامْ غَيْنزَ بَا لَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا یہ طوی بن رہا ہے طا کی آواز نکلتی ہے اس میں طا موٹا کر کے زبان آگے والے داتوں پر لگے گی عَطَاءً حِسَابًا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ الرَّحْمَانِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ رُوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّا اگر آپ اس پر آیت نہ کریں فاق و لام سے ملائے تو یہ پڑھا جائے گا صفل کیونکہ لام پر تجدید لگ رہی ہے لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ صَفَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ حَقِّ ایسا پڑھا جائے گئی ہے کیونکہ تقاف پر لگ رہی ہے تجدید حق فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا اِنَّا مَا دِلَا لَگ رہا ہے پہ نون پہ تو اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْوُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ تو ہماری یہ سورہ جو النبا ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے امید کرتا ہوں آج کی کلاس آپ کو ٹھیک لگی ہوگی سمجھ آگیا ہوگا کمینڈ کر کے صرف بتائیے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ موسیقی